اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو دا غاز انزالوجسٹ آج جو ہم چپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چپٹر نائنٹین ایمفیبین ٹھیک ہے چپٹر ایٹین اور چپٹر سیونٹین کے لیکچرز یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں اگر آپ میری لیکچرز پڑے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ ویزٹ کر لیں ان پہ بھی ٹھیک ہے تو آج جو ہم چپٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایمفیبینز کے بارے میں تو ایمفیبینز کو تھوڑا ڈسکس کرنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے چپٹر کی طرف چلتے ہیں جہاں ہم نے یہ بہت کچھ بولا تھا کہ تیرسٹیل اینیملز یہاں سے آئی ہیں جو انا یہاں سے ایمفیبینز رائز ہوئے ہیں تو میں تھوڑا سا اس چیز کو بھی ڈسکس کرتا چلو ٹھیک ہے تو ہم نے پڑھا تھا کس کے بارے میں سارکو ٹیرگی کے بارے میں پڑھا تھا ٹھیک ہے سارکو سارکو پٹیرگی ٹھیک ہے پٹیری جائے بھی بولتے ہیں سارکو ٹیرگی ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ اس میں جو فیشز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ کون سے فیشز ہوتی ہیں لوبڈ فین فیشز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اور اس کے ایکزمپلز میں ہم نے کس کو پڑھا تھا ٹھیک ہے لنگ فیشز کو پڑھا تھا لنگ فیشز سیلوکینس سیلکینس اور ہم نے پڑھا تھا ٹیٹرہ پورڈز کو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو یہ سارے اینیملز ہیں ٹھیک ہے یہ جو سارے فیشز ہیں یہ کس کلاس سے بلانگ کرتی ہیں سب کلاس سے بلانگ کرتی ہیں سارکو ٹیرگی سے بلانگ کرتے ہیں ان میں لوگ فین فیش ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان میں لنگ فیشز ہوتا ہے سیلوکینس موجود ہوتا اور ٹیٹرہ پورڈز ہیں یعنی اس قسم کے انیمالز، ان میں فیشز آ جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم نے بولا تھا ان میں کیا موجود ہوتی ہیں لنگس موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم نے بولا تھا پیئرڈ اپینڈیجز موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے پیئرڈ اپینڈیجز اور پھر ہم نے کچھ ایسے بولا تھا کہ یہ ساری کرکٹرسٹکس انسار کو تیرگیز میں پائی جاتی ہیں اور جب بعد میں ہم نے کچھ مطلب جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے وہاں ہم نے سیلو کینس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو سیلو کینس ہیں اس کی جو ایک میمبر ہے جس کا نام لیٹ میریہ ہے لیٹ میریہ سپیلنگ میں میسٹک ہو سکتا ہے نام کیا ہے لیٹ میریہ تو وہ لیٹ میریہ ہم نے یہ بولا تھا کہ یہ جو انشینٹ تریسٹیل وارٹی بریٹس ہیں ان کی کیا ہے انسیسٹر ہے انشینٹ تریسٹیل وارٹی بریٹس ہیں وہ کس سے اسی سیلو کینس سے کیا ہوئے ہیں ڈرائیو ہوئے ہیں یہ ان کی کیا ہے انشینٹ ہیں انسیسٹر ہیں انشینٹ وارٹی بریٹس کے کیا ہے یہ انسیسٹر ہیں اس کے انشئنٹ ورٹی بریڈز کے کیا ہیں یہ انسسٹر ہیں اور پھر ہم نے مزید ایک مطلب اوستیو لیپی فارم میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اوستیو لیپی فارم لیپی فارم جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ انشئنٹ جو امفیبیانس ہوتے ہیں ان کے انسسٹر ہوتے ہیں اور یہ کمپلیٹلی کیا ہو چکے ہیں ہم نے بولا تھا یہ کیا ہو چکے ہیں اور یہ کیا ہے تو انشینٹ ایمفیبینز تو ان کے کیا ہیں انشینٹ ایمفیبینز کی کیا ہیں تو اس سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم نے سب کلاسز کی بات کی ہے سارکو ٹیری گائی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایم فیبیانس جو نا انہی سے ڈرائیو ہوئے ٹھیک ہے کس کلاس سب کلاس سے ڈرائیو ہوئے ٹھیک ہے سارکو ٹیری گائی مطلب یہ بونی فیشز ہیں بونی فیشز سے ہی کیا ڈرائیو ہیں ایم فیبیانس ڈرائیو ہیں ٹھیک ہے اب جو نا بونی فیشز میں موسلی جو نا آپ یہاں ٹیٹرہ پورٹس کی بات کرو جیسے کہ فراغس ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ایم فیبیانس ہیں وہ ٹیٹرہ پورٹس ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیٹرہ پورٹس سے ڈیولپ ہوئے لیکن جو جیسے کہ چند جیسے دلائل تھے ٹھیک ہے ایویڈینس تھے جس میں ہم نے یہ بولا تھا جو سیلیکنس کی ایک کیٹیگری ہے ٹھیک ہے جس میں یعنی اس کی ایکزمپل ہے لیٹ میریا تو وہ کیا ہے انشینٹ ٹیریسٹیل ورڈی بریٹس کے کیا ہے انسیسٹر ہیں اسی اسی طرح ہم نے بولا تھا کہ اس ٹیو لیپی فارمز ٹھیک ہے تو ویسے تو یہ ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں لیکن جو انشینٹ ایم فیبیانس ہیں ان کے کیا ہیں یہ انسیسٹر ہیں تو اس کے بعد ٹھیک ہے چلو ہم یہاں سے آگے جو نا ٹیٹرہ پورٹس کو تھوڑا ڈسکس کا لیتے ہیں ٹیٹرہ پورٹس اب ٹیٹرہ پورٹس میں موسٹلی یعنی یہ ایسی فیشز ہیں جن میں مطلب یہ کہ یہ لینڈ پر ایسے چلے جاتی نام فیشز کا ہوتا ہے لیکن یہ کیا سمپلی یہ کیا ہے کہ جو نا ان کی چار ٹانگوں کی طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ لینڈ پر بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے تو مطلب یہ پائے نہیں جاتے ایکسٹینٹ ہو چکے ہیں لیکن جو نا ان کی کیٹیگری ایسے آپ بلکل اگر ایکزمپلز کی بات کرو ٹھیک ہے کہ یہ بلکل کیا کرتے ہیں کہ لینڈ پر چلے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم ایمفیبیانس کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا ایمفیبیانس ٹاپک ہے تو ایمفیبیانس کی آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے یہ ڈبل لائف گزارتے ہیں ٹھیک ہے ایمفیبیانس یا ایمفیبیانس یہ کیا کرتے ہیں یہ ڈبل لائف گزارتے ہیں اب ڈبل لائف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو نا یہ وارٹر اور لینڈ دونوں میں اپنی کیا کرتے ہیں لائف کو سپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈبل لائف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وارٹر اور لینڈ دونوں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اب جو ارلیر جو لائف ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وارٹر میں موسٹلی سپینڈ کرتے ہیں اور جو لیٹرل لائف ہوتا ہے وہ کس میں سپینڈ کرتے ہیں لیٹرل لائف بہت کی جو زندگی ہے اسے کس پہ سپینڈ کرتے ہیں جو نا وہ لینڈ پہ سپینڈ کرتے ہیں فار ایکزمپل میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لاروہ ہوتا ہے یا نیو فراغ ہوتا ہے وہ موسٹلی پانی میں ہی ڈیولاپ ہوتا ہے اور بعد میں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ لینڈ پہ بھی آتے ہیں آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا طلاب کے کنارے یا جنت دین آلو کے کنارے بہت سارے فراغز باہر ہوتی ہیں جب آپ اس کے سائیڈ سے چڑھ رہے ہیں کناروں سے تو فراغ کیا کرتے ہیں کہ فوراں چھلانگ مار کے اندر چلی جاتی ہیں یہ کہ یہ اپنے لائف دونوں جگہ پہ إ asíして کرتے ہیں دونوں جگہ پہ کیا کرتے ہیں گزارتے ہیں ڈھیک ہے اور ایمفی بئیانس ایمفی بینف ایکچولی اگر ہم ان کی بات کریں یہ کیا ہوتے ہیں قول بلڈیڈ ہوتے ہیں باد کر لو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اپنے لائف ہے مطلب یہ کہ ان میں ایک ایسا انوائرمنٹ پائے جاتا ہے یا اپنے باڈی کا جو انٹرنل انویرمنٹ ہے وہ ایکسٹرنل انویرمنٹ کے مطابق کیا کر دیتے ہیں چینج کر دیتے ہیں مثال کے طور پر یہاں گرمی ہے تو یہ اپنی باڈی کا ٹمپریچر مطلب ان کا انکریز ہو جائے گا ہیٹ اپ ہو جائے گا اگر سردیاں ہیں تو ان کا باڈی کا ٹمپریچر کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو نا میٹا مورفوسز بھی شو کرتے ہیں میٹا مورفوسز اب میٹا مورفوسز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو لارول سٹیج ہے ٹھیک ہے اگز اور سپرم پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے اگز پلاس سپرم ٹھیک ہے چلو اب یہ بھی پتا ہے کہ یہ فارٹی لائزیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے فارٹی لائزیشن ٹھیک ہے اب اس میں ڈریکٹ بی بی تو پروڈیوس نہیں ہوگا ان میں کیا پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے لاروہ پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے لاروہ پروڈیوس ہوگا تو وہ جو لاروہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بہت سارے چینجز آتی ہیں چینجز کے بعد وہ قسم میں تبدیل ہو جاتا ہے ایڈرٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک لاروہ کا ایڈرٹ بننا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک لاروہ کا ایڈرٹ بننا اس دوران جو چینجز آتی ہیں اس پروسس کے دوران مطلب جو چینجز آتی ہیں ٹھیک ہے اس پروسسس کو ہم کیا کہتے ہیں میٹا مورفوسس کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایک لاروہ سے جو ایڈرٹ بننے تک میں جو چینجز آتی ہیں ان سارے پروسسس کو ہم کیا کہتے ہیں میٹا مورفوسس کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم ان کی بات کریں فوڈ کی ٹھیک ہے یہاں تھوڑا سا لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آہ فوڈ کی بات کریں تو یہ کیا ہے پریڈیٹری لائف سٹائل گزارتے ہیں ٹھیک ہے آہ پریڈیٹری لائف سٹائل اب مطلب یہ کہ پریڈیٹری لائف سٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارث رپورٹس کو زیادہ کھاتے ہیں فلائز کو ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا شاید میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالا تھا ایک شاڈ ویڈیو میں میں نے ڈالا تھا کہ ایک فراغ ہے وہ جنپ مار کے جنا ایک ارث رپورٹ ہوتا ہے تو اس کو اللائف کی طرح کا وہ جا کے اسے کیا کرتا ہے آپ کرتا اور موں میں ڈال لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھیں ان کی چند characteristics اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے ان کی skin کی بات کریں ٹھیک ہے skin کی بات کریں ٹھیک ہے تو ان کے skin پہ کیا موجود ہوتا ہے موس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اب موسکس کیا کرتا ہے پہلی بات تو یہ کہ ان کا جو مطلب باڈی ہے وہ کیا رہتا ہے مویسٹ رہتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو نا سکن کے ذریعے کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے آہ سکن کے ذریعے بھی ٹھیک ہے as well as ٹھیک ہے as well as یہ لنگز کو بھی کیا کرتا ہے use کرتا ہے ٹھیک ہے یہ لنگز کو بھی کیا کرتے ہیں کہ use کرتے ہیں کس کے طور پر for the exchange of gases ٹھیک ہے اب gases کے لیے موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ they breathe through their skin skin کے ذریعے کیا کرتے ہیں کہ وہ breathe کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے examples کی بات کریں تو examples میں یہاں ہی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے frog ٹھیک ہے toads اور nudes ٹھیک ہے اور ڈھیک ہے ڈھیک ہے تو یہ کیا ہے اس کی چاند examples ہیں ٹھیک ہے آہ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اس سے پہلے مطلب ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا ہے یہ جس ہم نے صرف introduction کی ہے کیونکہ جو بھی بیسک لیول پیار ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے کہ ہم نے پچھلے چپٹر میں کیا ڈسکس کیا تھا یہ چیز تو پچھلے انشاءاللازمی ہے کیونکہ یہ ہیں ہیں ایسے چ۹پٹر جس میں ایک چپٹر دوسرے چپٹر سے کس طرح سے لنک ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم ہے کہ ہم نے پہلے فشز کو ڈسکس کیا تھا کہ وہ کس طرح سے آئی ہیں اب ہم نے یہاں امفیبیانز کو ڈسکس کیا کہ وہ فشز سے کس طرح سے ارائز ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے یہ تیٹرہ پورٹ کی بات کی تھی کہ وہ ساری کی una VS.raz کی کی کیٹگری میں تھے ٹھیک ہے یہ پہلے کس کی کیٹگری میں تھے فش کی کیٹگری میں تھے اور اس کے بعد جب امفیبینز میں آئے ٹھیک ہے اور جنہ دوسرے تیرسٹیل، ٹیٹرا پورٹ، انیملز جیسے کہ رپٹائلز وغیرہ وغیرہ ایمفیبینز یہ سارے کس طرح سے ایرائز ہوئے ہیں وہ تو ایرائز تو وہ تو اسی سار کو تیرگی سے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لوبڈ فن فیشز ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوئے ان سے ایرائز ہوئے ہیں اس کے بعد جانا اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر تو کر لیا ہوگا آپ لوگوں نے چلو آگے جانا جو نیکسٹ لیکچر ہے ٹھیک ہے جس میں ہم فیلو جونٹک رلےشنشپ کو ڈسکس کریں گے تو آئے ای راڈی فارہ لیکچر، ان چل đang ملتے ہیں ساکر سوڑی ویڈیو میں تب تک زیادہ چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ